جی تو دوستو جوزے کا وزن کرنے لگے ہیں یہ دو سو پچاس گرام کے نزدیک ہے ابھی دوسرے کا دیکھیں گے بس یہ بھی تقریباً دو سو پچاس گرام کے نزدیک ہے تو بارہ دن کا جوزہ ہے یہ اس کام نے آج وزن کیا ہے تو دوستو پچاس گرام کے نزدیک یہ وزن آ رہا ہے بہت اچھا وزن ہے ہمارے نزدیک یہ اچھا آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہم جوزے کا جو وزن ہے وہ دنوں کے حساب سے نہیں دیکھتے کہ بھئی اتنے دن کے اوپر جو ہے اتنا وزن آ رہا ہے تو یہ اچھا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی جوزے نے بھراک کھا لیا ہے اس کے حساب سے کیا وزن آ رہا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ آج تو پندرہ دن کا چوزہ ہے یا بہت دن کا چوزہ ہے لیکن یہ چھوٹا نظر آ رہا ہے تو یہ اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا پولٹری میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ جوزے نے جتنے خوراک کھائی ہے اس کے حساب سے اس کا وزن ہے یا نہیں بعض افعہ ایسے ہوتا ہے کہ فیڈ سلو ہوتی ہے جیسے اب گرمی جا رہی ہے اس حساب سے جو ہے نا فیڈ ہم سلو دیتے ہیں تو دین زیادہ ہو جاتے ہیں فیڈ تھوڑی کھائی ہوتی ہے جوزے نے تو وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ تو بہت چھوٹا ہے دن بہت زیادہ ہو گئے اس کے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ تو ان کا مال ٹھیک نہیں آ رہا یا ان کا چوزہ صحیح نہیں آ رہا یہ چیز نہیں دیکھتی ہوتی اصل چیز جو ہے وہ فیڈ کی گروت ہے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ جوزے نے اتنی فیڈ کھائی ہے کیا اس کے مطابق اس کا وزن آیا ہے یا نہیں اگر فیڈ کے مطابق اگر وزن نہ آ رہا ہو تو پھر اس کا متبادل تلاش کیا جاتا ہے کوئی میڈیسن ہے وہ دی جاتی ہے یا اگر چوزہ بیمار ہو تو اس کی بیماری کو جوٹ کیا جاتا ہے مطلب جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں آج موسم کافی اچھا ہو گیا ہے باہر اندھیری آ رہی ہے میں نے کہا یہ آج چوزے کا وزن دیکھتے ہیں گروتھ بھی ٹھیک ہے بیمار بھی نہیں ہے چوزہ سپیس بھی کافی اس کو دی ہوئی ہے بہت کھلا کھلا پھر رہا ہے گرمیوں میں جتنی زیادہ سپیس دیتے ہیں گے اتنی زیادہ چوزہ گروتھ کرتا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت ملیں گے